سیکٹری لوکل گورنمنٹ نورل امین مینگل کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے جی محمد علی آگاہ کیجئے گا لہار کے اندر مجود ہیں ان پر شدید کھوڑا ہوتا ہے گندی بجبودار کھوڑا لوگ جن کو conectانے والا جتنا بھی سٹاپ سے پہلے بہت لیٹ پہنچ رہا تھا وہ ان کی واصلی ہے کہ ہر کے اندروں میں جب یہ سب کو نکلتے ہیں تو دیکھر جو متلکہ سٹاپ جتنا بھی حاضر ہوتا ہے وہ اپنی جوٹی پہ پہنچتا ہے آج بھی انہوں نے سکندریہ قلونی کا دورہ کیا وادرت روڑ کا دورہ کیا اور یہ سب سے بڑی کمپلین نہیں سامنی آئی کہ سٹڑک کے ساتھ ساتھ جتنا کنارہ سٹڑک کا اس کو جو رات کے اوقات میں مشینڈی ساف کرتی ہے وہ مشینڈی فالٹڈ ہے وہ مشینڈوں سے ہے وہ صحیح پر کسے دست سک نہیں کرتی اور کیل موسکی جو سٹڑکوں پر موجود ہوتے ہیں جو شہریوں کے لیے پریشانے کے باعث بنتے ہیں موٹسکل سوار ان کے لیے گاڑی سواروں کے لیے اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ سفائی جنسی ہے میں جتنی بھی لارکی سٹڑکیں ہیں سفائی بہتر ہونے چاہیے اس حوالے سے مال روڈ بادت روڈ ملتان روڈ موسکی کیونکہ بہت زیادہ گاندو تا سیڈ پہ جنہی علاقوں میں سرکاری و عزیدار یا کوئی سیاسدہ نہیں رہتے ہیں انہی علاقوں میں تو سفائی ہو جاتی ہے لیکن جو ایسے نشیبی علاقے لہور کے اور خاص طرح پر کیونکہ اکثر اوقات لہور کے اندر جب بارش ہو تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی کہ کھوڑا کرکٹ جنس ہے وہ لاہور کی نالیوں میں گھٹروں میں موجود ہے شوپر بیس کا اس قدر استعمال کیا جا رہا ہے کہ شہری صبح کے اوقات کے وقت گھر سے کھوڑا نکال کے شوپر بیگ میں پھینک کے سٹڑک میں پھینک دیتے ہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ ایک مہم چل آ رہے ہیں اور بقیادہ طور پر وہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے کچھ دیر قبل کہ لاہور کو صفائی کرنے کے حوالے سے سکولوں میں آگا ہی دی جائے گی جبکہ سرکاری اداروں میں کس طرح صفائی رکھی جائے گی اسی طرح تعلیمی دوروں سے میں سرکاری اداروں سے میں محلے گلیوں محلوں میں کیونکہ جتنے بھی ایک بیکورٹ دیا گیا لاہور کے اندر یہ برکی ریارہ سائٹ تمام سائڈے جنسے وہ کھوڑے سے بھر لیتی ہیں ہر وقت اور شہری جنسے بدبودار گندگی کی ویسے مختلف وبائی امراض میں بیمار ہو رہے ہیں اس حوالے سے کہا جائے گی جارہا کہ آپ کسی قسم کی کتائی برداشتوں کے لاہور صفائی صنصیار صورت ممکن بنائی دیا گی جی بہت شکریہ محمد علی